شیخ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ کئی سارے لوگ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں کہ اگر ہم دار الحرب میں ہیں ایسی جگہ جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو کچھ لوگوں کیسا کہنا کہ سود لینے میں کوئی قباط نہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شیخ دار الحرب میں رہنے کی وجہ سے حلال و حرام کے پیمانے نہیں بدل جاتے جائز و ناجائز کے پیمانے نہیں بدل جاتے خبیش چیزیں طیب چیزیں نہیں بن جاتی خبیش خبیش رہے گا طیب طیب ہو جائے گا شریعت میں ایسا کچھ اصول ہے کیا کہ اگر دار الحرب میں ہے تو وہ جائز یا اس بارے میں کچھ اقوال ایسا کچھ نہیں ہے کوئی آیت کریمہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث کہ آپ دار الحرب میں چلے گا تو وہاں پر سود لے سکتے ہو ایسا کوئی حکم کسی صحیح حدیث میں رسول اکرم سے مروی نہیں ہے یہ محض اقوال ہیں لوگوں کے اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے کیا کیا کہ ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان میں پڑوسی ملکوں سے آ کر لوگ باقاعدہ یہاں سود پر پیسہ دیا کرتے تھے اب تو وہ صورتحال نہیں رہی بہت زمانہ بدل گیا ہم نے اپنے بچمن میں دیکھا اور ان کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا صرف پیسہ بانٹ کے چلے جاتے تھے سال کے آخر میں آتے اور اس پیسے کے حساب سے دو پرسنٹ ایک پرسنٹ کے حساب سے اپنا سود وصول کیا اور چلے گئے اپنے ملک میں نہیں کرتے تھے یہاں کرتے تھے یہ بالکل وہی صورتحال ہے جیسے یہودیوں نے کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے لیکن بندے باندھیں گے وہ اتوار کو کر لیں گے وہ بالکل وہی تعویل کی صورت ہے ذہنیت ایک ہی طرح کیا جی شکر اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے